اتنا کہہ کر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے اور وہ کون ہے جو تیرے مزدرب دل کی آواز سنت رہا ہے وہ ہم ہیں جو سنتے ہیں اللہ نے انسان کو گنایا تو انسان کی فطرت کو بھی سمجھتے ہیں اللہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں انسان کی فطرت تو جو اس سب سے بڑا احسان میں اپنے اوپر کیا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی مان لوں دین اس لیے دیا گیا کہ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکیں ہاں ورنہ قیامت کے دن تو اللہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے ایک نیکی بھی نہیں ہوگی اس کے پاس اس کو بھی چھوڑ دیں گے یہ میں ایسے نہیں بول رہا وہ نہیں سنا آپ نے 99 نیکیہ لے کر اللہ کی طرح سے حکموں کا جاو بھی ایک اور لے کر وہ سارے محشر میں گومتا بھرے گا کوئی مل جائے کوئی امہ دے دے اقبا دے دے بھائی دے کوئی دے دے چاچا دے دے وہ ایک آدمی ایک نیکی لے کر گوم رہا ہوگا اس سے کہہ گا کہ یار کیا مسئلہ ہے یار ایک نیکی چاہیے لگتا نہیں کہیں سے ملے گا یار میرے پاس ایک یہی رکھ لے چلے تیرا تو کام بن جائے گا تو وہ خوشی خوشی اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ رب العزب فرمائنی کی آج ہم سے بڑا سخی کہاں مل گیا تو جائے گا یار اللہ اس طرح ایک تھا ایک آدمی چھے دے کر آ اس کو ذرا تو نے کیوں دے دی اپنی نیکی یار اللہ یہ کی تھی میں نے کہا میرا نکام بن گا تو اس کے پاس تو ایک بھی نہیں ہوگی تو قیامت کے دن تو یہ بھی بچ جائے گا ایک عجیب روایت سنی ایک آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا فرشتے اس کو لے جانے لگیں گے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو اللہ پاک پوچھنے کیا دیکھ رہے ہو بھئی اللہ دنیا میں بس سنا تھا تو غفور الرحیم ہے اور تو ایسا ہے تو میں تو اسی آس پر تھا کہ میں بخشہ ہی جاؤں گا تو بس تجھے دیکھ رہا تھا میں کہ شاید تو مجھے معاف کر دے ایک آدمی کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی ایک نیکی نہیں ہوگی فرشتے کہیں گے کچھ تو بتا کچھ ہی بتا دے وہ گئے یہ جی بیوپار کرتا تھا جب پیمنٹ لینی ہوتی تھی تو آسانی رکھتا تھا جب دینی ہوتی تھی تو فوراں تجھتا تھا اب وہ ایک ہی کام کرتا تھا تو اللہ پاک فرمائیں گے اتنا یہ تو بہت بڑا آسان ہی تو میرے بندوں پر کرتا تھا اس پر جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اس کی لئے دین تو دنیا کی زندگی سکون سے گزارنے کے لئے ہے ہاں کہ میں بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کروں کہ وہ مجھ پر جان چھڑ کے میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں معاشر میں لوگ میری عزت کریں میرے اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے لمبی عمر ملے صحت کے ساتھ مجھے آسانی کا رزق ملے مجھے مارا ماری نہ کرنی پڑے دین اس لئے دیا گیا ہے اس لئے اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو رکھا ہے کہ انسان کی ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہوئی ہے یہ میری آنکھوں کا دیکھنا ہے میرے عزیز دوستو کسی نابینا کو جا کر بولو نہ کہ آنکھ دیکھتی ہے وہ کہہ گا نہیں ہے منت بولو آنکھ تو میرے پاس بھی ہیں یہ آنکھ نہیں دیکھتی اس میں اللہ کا امر ہے جو تیرے لئے تو ہے کہ تیرے لئے تو ہے کہ تیرے لئے میرے لئے ہے میں نہیں دیکھ سکتا جو بول نہیں سکتا اس کو جا کر بولو زبان بولتی ہے وہ کہے گا نہیں یہ میرے پاس بھی ہے زبانی بولتی اس میں اللہ کا عمر ہے تیرے لیے بولنے کی اجازت ہے میرے لیے نہیں جو سن نہیں سکتا اس کے پاس جاؤ کان سنتے ہیں وہ کہے گا مت یہ کفر یا جملہ بول یہ میرے پاس بھی ہے میں میرے لیے حکم نہیں تیرے لیے حکم نہیں پاگل کو بولو دماغ سوچتا ہے وہ تمہیں اپنے سے بڑا پاگل سمجھے گا کہے گا نہیں دباغ نہیں سوچتا یہ تو میرے پاس بھی ہے اسی طرح میرے دوستو ہر عمر جو ہے وَقِدَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْعُمُورِ آپ کی جیب میں رکھے ہوئے پاؤنڈ یہ آپ کی جیب میں ہیں لیکن جڑے ہوئے اللہ سے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے یہ آپ کو نفع دیں گے یہ آپ کی جیب میں دوائی جو ہے یہ اللہ کی مرضی سے آپ کو نفع دیں گے اللہ کی مرضی سے آپ کو نفع دیں گے اسی طرح یہ روح یہ جو اندر آپ دیوی ہے یہ بھی اللہ کا عمر ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ زندہ ہیں اور قبروں میں جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں میرے دوستو ہاں ہاں وہ جتنا بڑا خالق ہے اتنا ہی بڑا مالک بھی ہے اس کی قدرت بڑی سخت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ان سے پوچھو کفار سے اس زمین اور آسمان کو کس نے بنایا یہ کہیں گے اللہ نے بنایا لَا يَقُولُنَ اللَّهِ یہ کہیں گے اللہ نے بنایا لیکن یہ یہ نہیں مانتے گے ان کی زندگیوں کو بھی میں چلا رہا ہوں یہاں زیادہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں میرے دوستو ایک واقعہ میں نے پچھلی بار سنایا تھا یہ میری اپنی زندگی صرف کے ساتھ اللہ واقعہ میں کچھ دوستوں نے کہا تھا میں نے دوبارہ سنا بتا دیجئے گا مجھے یاد ہے ہم چار ماہ لگا رہے تھے چار ماہ میرے لگ رہے تھے اور یہ پہاڑوں پہ بٹے درام کی پہاڑوں پر سفر تھا میرا تو میں اسے سڑک کے اوپر گشت کر رہا تھے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں کا ساتھی ہے وہ کراچی کے میرا ساتھی تھا ہم دونے ایسے گشت کر رہے تھے تو میں نے اوپر دیکھا سامنے ایک آدمی امرود بیچ رہا ہے ایسے کر کے اس کی وہ جوٹ کی اس کی ایسی وہ ٹکری ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر رکھے میں ہے وہ امرود بیچ رہا تھا سركن کو جاتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو مرودی کھھا تو یا چلتے 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 تھے ایک آدم رودی کھاڑے تھے تو اس کے پاس گئے تو اس نے کہا جی آپ لوگ کے پہلے کہاں سے ہیں جواے ہیں ما ش draws کیا کرتے ہیں آپ لوگ جماعت ہم نے کہا بس اس طرح نکلتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اچھا تو کیا ہوتا ہے اس میں پھر میں نے اس کو کہا یا رب اس بزرگ کو اس عمر میں اس کو میں دعوت دیتا ہوں اس کو تو اس لکر لگتا ہے بخت بھی نہیں دلاوا تو میں نے دڑا دڑ اس کو دعوت دینی شروع کر دیا ساتھی نے بھی دعوت دینی شروع کر دیا اس نے کہا آپ نے کتی تیرے باتیں کی کچھ اور بتائیں مجھے ہم اس کو کچھ اور بتاتے رہے پھر اس نے امرود کٹ کٹ کے مجھے کھلائے کہ دیکھو یار میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا آپ کو یہ امرود کھلاتا میرے پر لال امرود ہے یہ کھاؤ آپ اور ایک بات میری یاد رکھنا تو مجھے کہنے لگا دیکھو یہ امرود بیشتا ہوں تو یہ امرود جو ہے اس کی تعریف کرتا ہوں میں سارا دینا اس پر اللہ مجھے رزق دے رہا ہے سوچو اگر میں اس کی تعریف کروں تو مجھے رزق نہیں دے گا تو میں اس کی تعریف کر رہا ہے اس کے جولے مجھے آج تک یاد ہیں اس بابا کے وہ اس دن شب جماعت ہے جو آمباد میں جا کے مرکز پہنچے تو پارا چلا گئے وہ بڑگرام کے امیر تھے خدا کے بندے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں مجھے دعوت دو تو ان کا ہی بیان تھا ادھر تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کہ یہ اسلام ہی ہے یہ دین اسلام ہی ہے یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے نسبت ہی ہے کہ امرود والا جو ہے وہ آج ممبر پر بیٹھا ہے اور بڑے بڑے علماء اس کو بیٹھ کر بیچے سن رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہی تو ہے تو عزیز دوستو اپنی حیثیت کو پہشانو ہاں اپنی قیمت تو پہشانو ہم نے اپنی قیمت اتنی گھٹیا لگائی ہم نے اپنے آپ کو اتنا یعنی یقین کرو یقین کرو اللہ کے وعدے سچے ہیں اللہ کے وعدے سچے ہیں ہمارے یقین کمزور ہیں یقین کرو تجارت سے مال سے اور حکومت سے کہ ملنے پر کوئی وعدہ نہیں ہے نماز پر وعدہ ہے سچ بولنے پر وعدہ ہے حلال رست مانے پر وعدہ ہے آنکھوں کی حفاظت پر وعدہ ہے کان کی حفاظت پر وعدہ ہے زبان کی حفاظت پر وعدہ ہے پکی بات ہے پکی بات ہے صدقہ دینے پر وعدہ ہے پکی بات ہے اللہ کے نبی نے قسم تھوڑی چیزوں پر کہی ہے صدقے دینے پر تو قسم اٹھا لی کہ جو صدقہ دے گا اس کا مال بڑھے گا بکی بات ہے لا الہ الا اللہ اب یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مال ہے یہاں میں دیکھ رہا ہوں وعدہ ہے یہ دو راستے ہیں دنیا کے ایک انبیاء کا راستہ ہے اور ایک مخلوق کا راستہ ہے مخلوق کے راستے میں شروع کے اندر آسانی ہے بعد میں پریشانی ہے نبی کے راستے میں شروع میں تھوڑی سی حجت ہے پھر رہت ہی رہت ہے دیکھو نا میرے پاس یہ پوری بوری ہے علی یوسف صاحب کی بات میرے ذہن میں آرہی ہے یہ پوری بوری ہے فرماتے ہیں پوری بوری ہے ناج کی بھوک لگ رہے گا کئی دو راستے ہیں ایک تو ابھی کھالوں اس کو تو تین چار دن کے بعد پریشانی شروع ہے پھر پتہ نہیں کیا ہوگا اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ابھی اٹھا لوں اس کو کھیت میں جا کے لگا دوں اور اس کو لگا دوں چھے مہینے تکلیف اٹھا لوں چھے مہینے تکلیف اٹھا لوں ابراہیم دیولا صاحب کی مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ جب آدمی بیماری میں دوائی کھاتا ہے تو پشاب لال رنگ آنے لگتا ہے ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے حضرت خون آ رہا ہے وہ کہتا ہے خون نہیں ہے لگ رہا ہے خون ہے یہ خون ہے نہیں تھوڑی سی پریشانی اٹھا لے اس دوائی کو کھانے کی آگے صحتی صحت ہے تو کہا یہ بوری تو لگا دی اس نے کھیت کے اندر چھے مہینے تکلیف اٹھائی پھر زندگی بھر کے مزے کرے گا تو دنیا میں بس اپنے آپ کو یہ کہو بس اپنے نفس کو کہو بس تھوڑا سا ویٹ کر لے تھوڑا ویٹ کر لے تھوڑا اور انتظار کر لے بس میرے مزے ہی مزے ہی اور اللہ سے دعا کیا کرو اے اللہ میری موت کا دن میری زندگی کا بہترین دن ہو اللہ مبارک لی فی الموت و فی محباد الموت میرے عزیز دوستو آخرت کو سامنے رکھے زندگی گزارو گے تمہاری اللہ زندگی بنائیں گے یہاں بنانے سے زندگی نہیں بنتی ہے یہاں اوپر سیف فیصلہ ہوگا تو بنے گی زندگی یہ آخرت کے لیے ہے جیسے مران نے نماز میں جو آیت پڑی بارکم فیخا باتشتہی انفسکم یہ خوشخبری فرشتے دیں گے لے جاتے وقت کہ سر آج کے بعد وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے اب تک تو وہ ہوا جو اللہ نے چاہا ٹھیک ہے آپ مانتے گئے مانتے گئے مانتے گئے آپ نہیں چاہتے تھے کہ بڑے ہو گئے چاہتے تھے کہ کاروبار میں نقصان ہو وہ بھی ہو گیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام ہو یہ بھی ہو گیا دنیا کے اندر تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اب آخرت میں اب یہ ہوگا جو آپ چاہیں گے میرے دوستو جو چاہو گے ہوگا میرے دوستو جیسے محل چاہو گے ویسے محل ملیں گے جیسی خوبصورت بیویاں چاہو گے ویسی خوبصورت بیویاں ملیں گے جیسی جوانی چاہو گے جوانی ملے گی جنت کو انٹر کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا سمجھتو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو کسی کی نظر اگدم ان کے چہرے پر پڑتی تھی تو دو دو ہفتے بہکی بہکی باتیں کرتا تھا ان کے چہرے پر کسی کی نظر پڑ جائے اگدم بہوش ہو کے گر جاتا تھا یہ تو جنت کی انٹری پر ہوگا اور ہر جمعہ بازار حسن لگے گا جہدر آپ جائیں گے اور آپ کو جو چہرہ چاہیں گے وہ چہرہ آپ کو مل جائے گا اللہ پتہ نہیں کتنی بیویاں دے گا ایک دن میں ساری نپٹا دو گے یہاں تو امار ایک دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ جس دن بیوی لپسٹک لگاتی اس دن میری ٹانگے کاپنا شروع ہو جاتی معاف کریے میں حضرت تھوڑا زیادہ سچ بولی ہے وہاں وہاں جتنی ہوں گی سب تو ایک ہوگی کبھی دوسری ہوگی کبھی تیسری ہوگی ہم تو یہاں جنت ایک دوسرے کے سامنے ڈسکسی نہیں کرتے پتہ نہیں اس کو کیا ایک ببال سمجھتے جنت کو بیان کرنا ساوا دو دو جنت سنا کرتے تھے بھئی آخرت سنو گے تو دنیا سے بے رقبتی قیدہ ہوگی نا ورنہ تو دنیا کا شوق اور مل جائے مجھ کو حتی لذرت مول مقابر جب تک قبر میں نہیں جاؤگے اس وقت تک تھوڑا ہی ہو تھوڑا ہی ہو لیکن کچھ ایسا ہو جائے اب یہ دیکھو نا ہماری بھی دھو گھر آسکتا کھانا رکھتے تھے لاکھیں اس کے سامنے ٹھیک ہے نا اپنی نیکی کو کیسے خوبصورت بنایا ایسے بنایا اللہ کو پسند آئی بات تو اپنی نیکیوں کو خوبصورت بناو اللہ کی دعاوں کو قبول کرے گا میرے دوسرے یقین کر آپ کو مستجابت دعوات بنائے گا اور آپ کو احساس دلائے گا کہ میں تیری اس دعا کو قبول کر رہا ہوں چل اس وقت میں مان جاؤں گا تیری بات کو ایسے بن جاؤ اللہ کے لئے سب کے لئے فیصلے کرا دیں اللہ کے راستے میں نکر کر اللہ آپ لوگ کا نشنا قبول کرے بہت قبول کرے بھائی سب سے پہلے مجیان پلکی توفیق دے اور ہم سب کو قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت کے لئے اللہ قبول فرمائے اس کی نیت سب کر لو ٹھیک ہے نا سب کرتے ہیں اس کی نیت انشاءاللہ